السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیزان ملتی اسلامی آپ تمام اممتی کو ابو فصل کی طرف سے سلام ارد ہے خرم بڑی پردانشین عزتدار مہور بہنگو ابو فصل کی طرف سے سلام ارد ہے بحرالکیف بر الحال اللہ سمیدے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ کی حفاظت میں ہوں گے ان ملونوں کی ملامت سے ان فرقاب رستوں کے فرقاب رستی سے ان درندوں کی درندگی سے ان معبلیچروں کی معبلیچری سے ان بردکاروں کی بردکاری سے محفوظ ہوں گے اللہ آپ لوگ اپنے حفظ امان میں رکھے اللہ اپنے حفاظت میں رکھے اللہ ہر آباس ہے ہر شرط ہے آپ لوگ کو محفوظ رکھے بحرالکیف بحرالحال دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ اچھی طرح واقف ہیں لیکن جو دیش کے اندر جس کو ہم سیکولر ہیں انہیں لیکن اندر سے جو ازمہ شروع سے بولتے ہوئے آیا کہ دیکھو آرے سے اس کی چھڑی پہ نیوا ہم نے اس کی نکر اس کے چھڑا خاکی ہے کیونکہ اتنی جو بتایا اس نے جو دکھایا ویسا نہیں رہتا میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں یہ ابھی سامنے آ چکا ہے جو ایک مدرسہ دینی مدرسہ دو سو پچاس سال پرانا مدرسہ دو سو پچاس سال پرانا مدرسہ دلی کے اندر جو کیجریوال کے نام سے آپ لوگ جانتے ہیں جو چھڑو دینے والا ہے عام پارٹی کا اس نے اتنی گندگی مچائی وہ چاہتا اگرچہ تو یہ کبھی نہیں ہونے دیتا اور دوسری بات یہ بھی بتا دوں میں آپ لوگوں کو کوئی نوٹیس نہیں دی گئی کوئی ایسی نوٹیس بھی نہیں دی گئی جبکہ ان کے پاس بختہ ڈاکومنٹس ہے بختہ پیپرس ہے سارے چیزیں ہیں اس مدرسے کے اس زمین کے اور دو سو پچاس سال پرانا مدرسہ ہے وہ جہاں پہ معصوم بچے ایک سو بہتر بچے پڑھتے تھے وہاں پہ دینی تعلیم آزن کرتے تھے اور وہ بچے وہیں پہ رہتے تھے وہ بچے حفظ کرتے تھے حافظ بنتے تھے اور کئیوں بن کے نکلے وہاں سے کئیوں بن کے نکلے دینی تعلیم قرآن کی تعلیم اور نمازی بنے ہیں کوئی حافظ بنے ہیں کوئی خاری بنے ہیں کوئی چشتی بنے ہیں وہ ایسا مدرسہ تھا اس کو یہ لوگ بلڈوزر چلا دیئے یہ ایسے پاپی ہے ایسے درندے ہیں ان کو آزمہ نہیں سکتے ان کے اوپر بھروسہ نہیں کر سکتے یہ چیز کھل کے اور یہ چیز سامنے آگے ان کے دل میں اور ان کے دماغ میں کیا چلتا ہے ان کے دل کے اندر مسلمانوں کو اور اسلام کو لے کر ہمارے مدارس کو ہمارے مساجد کو لے کر کتنی گندگی ہے ان کے پاس یہ چیز ثابت ہو چکی ہے بہرحال انہوں یہ کرنے کو تو کر دیئے اب لیکن اس کا ان کو جواب بھی دینا پڑے گا کیونکہ اس کے اندر OIC اور GCC کو چکی ہے اس مسئلے میں یہ لوگ آ چکے ہیں بیچ میں جو ان کو جواب دینے کے لیے نہیں مل رہا بھی اب ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے OIC نے یہ سوال کیا ان سے کون سے بھرے پہ کس وجہ سے اور تم کو تکلیف کیا تھی اس دینی مدرسے کو جو جس طریقہ سے بلڈوزر چلایا اس معصوم بچوں کو جو بچے رہتے تھے وہاں پہ جو ان کے کھانے سے پینے سے رہنے سے کپڑے سے لٹے سے پورا مدرسے کی طرف سے ہوتا تھا اور یہ پاپ یہ اگر یہ حرکت کرے تو کس کے کہنے سے کرے اگر کیوں کرے اس کا جو حیث و خر وہ تو بنے گا وہ تو واپس انہوں نے ان کے باپ بھی بنائیں گے لیکن یہ چیز تو کھل کے آ چکی ہے معلوم ہو چکا ہے یہ کتنے نیچ کتنے گریوے اور کتنے زلیلے تو بہرل کیپ میرے حزیز دوستوں میرے بھائیوں یہ جس طریقے سے یہ ہوا حادثہ یہ کل پیش آیا یہ لیکن یہ سارے اس کی ریپورٹ سارے فوٹوس وغیرہ جا چکے ہیں جیسی سے جیسی سے اوائیسی پہنچ چکے ہیں اور اوائیسی نے بڑی ناراضگی ظاہر کی اور بڑی برحمی کا اظہار کیا اور وہاں پہ کجریوال کی کیمنٹ سے بات بھی وہ لوگ کو کی اور مل بھی روانہ کیا وہ لوگ مل بھی کیا اس کا کارن بتاؤ سوال کیا گیا اور وہاں سے ہائی کوٹ بھی گیا یہ کیس کو لے جائے گیا وہاں سے پھر اب سپریم کوٹ بھی اگر جائے انصاف وہاں پہ نہیں ملا ہائی کوٹ میں تو پھر سپریم کوٹ بھی برابر جا سکتے بہرحال ان کی گندگی ان کی سونچ یہ سامنے آ چکی ہے ایک دلی ایک آپ لوگوں کو اچھی طرح یاد دھوگا وہ شاہنباق کے مسئلے میں جس طریقے سے جو دکانیں ہمارے مسلمانوں کے جو مساجد وغیرہ کو جس طریقے سے آگ لگائی گئی تھی ایک مسجد کے اندر قرآن پاک کو جلایا گیا تھا یہ وہی لوگ ہو سکتے یہ انہی کے ٹیم کے ہو سکتے لیکن یہ بغیر سی ایم کے بغیر آرڈر کے بغیر بڑے عہدوں پہ جو فائز ہے بغیر ان کے مشورے کے بغیر ان کے پرمیشن سے اتنا بڑا کام نہیں ہوتا ان کو اندھیر میں رکھے یہ نہیں کیا جاتا یہ بتا رہا ہے کہ ہم کو پتہ ہی نہیں ایسا کہ ایسا نہیں پتا ہوتا کون سے دنیا میں جیہ رہا ہے انہیں اتنا بڑا مسئلہ ہوا ہاں اتنا بڑا حادثہ ہوا ہمارے ایک اتنے بڑی اور اتنے پرانے مدرسے کو شہید کیا گیا جہاں پہ مسجد بھی تھی نماز بھی ادا کی جاتی تھی ہاں کیا لیکن یہ لوگ کوئی پتہ ہی نہیں یہ کتے بھئی جب OIC اور GCC جب بیچ میں آیا تو ان کو سوال جب وہ لوگ کر رہے ہیں تو ان کے پاس جواب دینے کے لیے نہ وقت ہے نہ جواب دینے کی طاقت ہے ان کے پاس تو ان کو بھی بخشاج نہیں جائے گا انہوں جو حرکتیں کر رہے ہیں ان کو بہت مہنگا پڑے گا اور اللہ کیا وہ آئے یہ بات کا جب جب اسلام کو مسلمانوں کو مساجد کو اور مدارس کو جب یہ لوگ ٹارگٹ کیے ہیں تو انہوں نست نابود ہو گئے انہوں برباد ہو کے رہے گئے اب اس کا عام پارٹی کا بھی یہی آلوگا اب اس کے دن پورے ہو چکے ہیں اس کے دن پورے آ چکے ہیں اس کا گھڑا پاپ کا بڑ چکا ہے کبھی بھی پھڑ سکتا کبھی بھی پھڑ سکتا اب جس طریقے سے سنچے تھے ہم کہ یہ سیکولر انسان سیکولر سنچنے والا ایک پڑا لکھا آئے اس کو تو ہم پرائم منسٹر کے عدے پہ دیکھنا چاہ رہے تھے پدان مندری کے عدے پہ دیکھنا چاہ رہے تھے لیکن اس کا ذہنیت اور اس کی سونچ عوام کے سامنے آ چکی ہے اب گمراہ نہیں کر سکتا اب بے خوف نہیں بنا سکتا کیونکہ اس کی سچائی اور اس کی حقیقت دنیا بھی جاک چکی ہے اور سارا ہندوستان کا مسلمان بھارت کا مسلمان جان چکا ہے یہ کونسی کڑی کا تو یہ غٹری جانور نکلا انہیں بھی انہیں بھی ایک باپی ایک دینندہ نکلا بہرحال میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں جب جب یہ ہم کا ہمارے کو تکلیف دیں گے ہم کو مٹانے کی بات کریں گے انہوں خود مٹ جائیں گے ان کی نسل نسل مٹ جائے گی لیکن ہمارا اسلام جہاں پہ تھا وہی پہ رہے گا انہوں چاہے کھل کے آؤ یا پیچھے سے آؤ چاہے پیچھے سے آؤ یا کھل کے آؤ لیکن ان کا تو انت تئے ہیں ان کا خاتمہ تئے ہیں تو یہ تو ہو کے رہے گا انشاءاللہ و تعالی بہرحال کیف میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں یہ بڑی تکلیف کی بات ہے جس طریقے سے اتنے پرانے مدر سے کو یہ لوگ جو بلڈوزر سے بلڈوزر چلائے اور جو مسجد کے اوپر بلڈوزر چلا شہید کیے ہماری مسجد کو اب انہوں بچنے والے نہیں ہیں ان کو جواب نہیں بلکہ ان کو وہ کام کرنا پڑے گا وہ چیز واپس بھی آئے گی اور جتنے ہمارے خران پاک کو ہمارے کتابوں کو جو نقصان پہنچا یہ تو برباد ہو جائیں گے یہ تو زمین بوس ہو جائیں گے یہ تو راخ میں مل جائیں گے یہ تو غٹر میں مل جائیں گے بہت جالد انشاءاللہ نہ ان کو بخشا جائے گا نہ ان کو چھوڑا جائے گا بہرحال بہرالکیف میرے عزیز دوستو میرے بھائیو یہ چیز اب سامنے آ چکی ہے یہ چیز کھل کے آ چکی ہے ان کی سونچ ان کی ذہنیت ان کا دل ان کا دماغ کیا بول رہا ان کی سونچ کدھر جا رہی ہے وہ سارے چیزوں کا علم ہو چکا ہے اب کسی کو سیکلور سمجھنا یہ ہماری بہت بڑی نادانی اور بہت بڑی پھول ہوگی لیکن ہم پھر بھی دیش کے ہکے لیے کام کرنا ہم کو بہت ضروری ہے کیونکہ دیش ہمارا ان کے باپ کی جاگیر نہیں ہے یہ ہمارا دیش عظیم وطن ہمارے پرکوں نے اپنے جانوں کے خربانی دے کر حاصل کیا ہے تو اس لیے جتنا ہو سکتا سارے مل چھل کے رہو منظم رہو متحید رہو اپنی صفہ میں اتحاد برخرار رکھو نمازوں کی پابندی کرو روزے رکھو تلاوتیں کرو قرآن پاک کے اور ان کے حق میں بدعائے دو یہ خاکسکار ہو جائے یہ برباد ہو جائے یہ سب انبوس ہو جائے یہ غراق میں مل جائے یہ غٹر میں بہ جائے ان کے حق میں یہ بدعائے دو بہرلکیف روزے مسمت کرو ابھی بالکل رمضان اختمام پہ ہے دوسرا دہا بھی ختم ہو چکا ہے تیسرا دہا چل رہا ہے جتنا ہو سکتا عبادتیں کریئے روزے رکھئے اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاوں میں یاد رکھئے رزاکم اللہ خیر سلام علیکم